بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا واقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے شرحل امدوم کتاب حاج درس نمبر چار سو چودہ میں ہرن کے آزا توڑنے کے کفارے پر گفتگو ہوگی محرمات احرام کے کفارے بیان ہو رہے ہیں اور ہرن کے آزا توڑنے کے کفارے پر گفتگو ہونے والی ہے مشہور فقہہ شیعہ کا نظریہ اور اس کی دلیل بیان کی جائے گی شہید اتھانی کی تحقیق اور ناقد و نظر بیان ہوگا متلکہ مسائل اور فروات روایات و احادیث کا تذکرہ اور عبارت کی تشریع اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہرن کے دو سینک توڑ دے تو اس کی آدھی قیمت صدقہ کرے اور اگر اس کی دو آنکھیں نکالے یا دو ہاتھ توڑے یا دو پاؤں توڑے تو پوری قیمت ہرن کی صدقہ کرے اور اگر ایک سینک کو توڑے تو ایک چہارم قیمت کا صدقہ کرے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا یعنی اگر کوئی شخص غزال یعنی ہرن کے دو سینک توڑتا ہے نسو قیمت ہی تو غزال یعنی ہرن کی قیمت آدھی قیمت اس کو دینی پڑے گی صدقہ کے طور پر کفارہ اس پر واجب ہوگا اور اس کی دونوں آنکھیں نکال دینے میں یا اس کے دونوں ہاتھ توڑنے میں یا اس کے دونوں پاؤں توڑنے میں القیمت اس کی پوری قیمت دینی ہوگی کفارہ کے طور پر اور اگر ان چیزوں میں سے ایک کو توڑتے ہیں تو اس کی نسبت سے حساب کیا جائے گا پس اگر اس کے ہاتھ پاؤں یا آنکھ میں سے ایک ایک کو توڑتا ہے تو آدھی قیمت واجب ہوگی اور اسی طرح اگر اس کی ایک سینک کو توڑتا ہے تو ایک چوتھائی قیمت کی واجب ہوگی کیونکہ دونوں سینکوں کو توڑنے میں آدھی قیمت واجب ہوتی تھی تو اس میں ففیہ کی ضمیر الواحد کی طرف لوٹتی ہے یعنی جس اس کو توڑے گا اس کے لحاظ سے اس کے قیمت نکالی جائے گی تو یہاں پر بعض شارہین نے حاش یا حدیقہ سے ایک اشکال ناکل کیا ہے شارہ کی بارت پر اس میں نقص پائے جاتا ہے کیونکہ نسب قیمت تو ایک آنکھ ایک ہاتھ یا ایک پاؤں سے ہے تو ایک سینک کا جو حکم ہے وہ مصنف کی بارت میں بیان نہیں ہوا حالانکہ واحد سے مصنف کی مراد ایک سینک کے حکم کو بھی شامل ہے تو اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ شارہ نے جس طرح الواحد کو خاص کیا ہے آنکھ ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ اور یہ ایک سینک کو شامل نہیں ہے حالانکہ مصنف کی مراد تو اس کے ساتھ خاص کرنا نہیں ہے بلکہ وہ چاروں آزا کو شامل ہے تو حاشیہ حدیقہ میں فرماتے ہیں بہتر تھا کہ شہید ثانی صرف فرماتے فَفِهِ رُبْعُ الْقِيمَةَ اَوْ نِسْفُهَا یعنی اس ایک میں یا تو ایک چوتھائی قیمت واجب ہوگی اگر ایک سینک توڑے یا اس میں اس ایک میں آدھی قیمت واجب ہوگی جیسا کہ ہاتھ پاؤں اور آنکھ میں ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ اشکال تب وارد ہوتا ہے جب شہید ثانی کی مراد القیمت سے پورے حیوان کی قیمت مراد ہو لیکن شہید ثانی کی مراد قیمت سے قیمت معین ہے جو عبارت مصنف کے اندر ہے اور معلوم ہے کہ دو سینکوں کی جو قیمت معین ہوئی ہے وہ حیوان کی آدھی قیمت ہے اور دوسرے آزا جو تین ہیں آنکھ اور ہاتھ پاؤں تو ان میں تمام قیمت حیوان ہے تو شارے کی غرض قیمت سے چونکہ ہر دو قیمت معین شدے کو شامل ہے تو دو سینکوں کے لیے نصف قیمت معین ہوئی ہے تو اب ایک سینک کو توڑیں گے تو ایک چوتھائی ہی بنے گا جب نصف کا نصف کریں گے تو ایک چوتھائی بنتا ہے یہ تو ایک عدبی وضاحت تھی جو یہاں پر مفید تھی اس کو بیان کر دیا گیا وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ مِنْ اِثْنَئِنِهِ فَتَمَامُ الْقِيمَتِ وَحَاقَذَا هَذَا هُوَ الْمَشْبُورُ وَمُسْسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَزَعْمُ أَنَّ ضَعْفَهُ مُنْجَبَرٌ بِالشُهْرَتِ اور اگر ایک عوضب اور دوسرے ایک عوضب کے درمیان جمع کرے یعنی مثال کے طور پر ایک آنکھ نکالتا ہے ایک پاؤں توڑتا ہے ہر ایک کا جو کفار ہے وہ جمع کریں گے تو پوری قیمت بن جائے گی لَوْ جَمَعَ بَيْنَهُ یعنی ایک عوضب وَبَيْنَ آخَر اور ایک اور عوضب کو جمع کرتا ہے میں نے ثنینے جو دو دو قرار دیے گئے ہیں اور ان دو دو کے لیے پوری قیمت ہے تو اگر علید علیدہ ان میں سے دو کو جمع کرتا ہے فَتَمَامُ الْقِيمَتِ تو پوری قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگی مثال کے طور پر ایک آنکھ ہو اور ایک ہاتھ کو توڑے تو پھر دونوں کی آدھی آدھی قیمت مل کر پوری قیمت واجب ہو جائے گی وَحَا قَضَى اور اسی طرح اگر تین اوزو جمع کرتا ہے ہر ایک کی آدھی آدھی قیمت ہے تو پھر دیڑھ قیمت دینی پڑے گی اس کو شہید ثانی فرماتے ہیں هَذَهُ الْمَشْهُورُ یہ حکم فقہائِ شیعہ کے درمیان مشہور ہے وَمُسَنَدُهُ ضَعِيفٌ لیکن اس کی جو دلیل ہے وہ روایت ہے جس کی سنت ضعیف ہے اور اس میں جو راوی ہے مفضل بن صالح ابو جمیلہ وہ مشہور ضعفاء اور تردابین میں سے ہے جیسا کہ قدیم علماء رجال نے اس کے بارے میں تحقیق پیش کی ہے وَازَعَمُ أَنَّا وَعْفَهُ مُنْ جَوَرُمْ بِسْشُهْرَتِ شہید ثانی فرماتے ہیں وہ مشہور فقہائشیہ جانتے تو ہیں اس کی سنت میں ضعیف راوی موجود ہے لیکن وہ گمان کرتے ہیں کہ اس کا جو ضعف ہے وہ شہرت کے ذریعے جبران ہو گیا ہے جب مشہور فقہہ نے اس پر عمل کیا اور اس پر فتوہ دیا تو اس ضعیف روایت کا جبران ہو جاتا ہے شہید ثانی کیونکہ اس نظریہ کو قبول نہیں کرنا چاہتے اس وجہ سے زعمو یعنی وہ گمان کرتے ہیں تو اس کو بھی یہاں پر انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ نظریہ بھی قابل قبول نہیں ہے جبکہ شہیدے والا اپنی دروس شرعیہ میں دو آنکھوں کے بارے میں تو اس حکم کا یقین کرتے ہیں اگر حرن کی دو آنکھیں نکالتا ہے تو پوری قیمت صدقہ کرنی بڑھے گی اس کی وَنَا سَبَهُ فِيْلْ يَدَيْنِ جَبْكَ دو ہاتھ توڑتا ہے یا دو پاؤں توڑتا ہے تو اس کے بارے میں حکم کی نسبت دی ہے ایک قول کی طرف ایک فکی رائے کی طرف وہ یا اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے شہیدے شہید ثانی اپنا نظریہ دینا چاہتے فرمایا قوی تر نظریہ یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں عرش واجب ہو کیونکہ یہ نقص اور خلل اور عیب واقع ہوا ہے جو اس نے شکار کے اندر حادث اور پیدا کیا ہے فَاِيَا جَبْوْ عَرْشُ ہُو تو اس کا عرش دینا چاہیے حَيْثُ لَا مُعَيِّنَا جب اس کے لئے کوئی مُعَيِّن کفارہ نہیں ہے جو اعتمد علی ہے کہ جس پر اعتماد کیا جائے مُعَيِّن پڑھنا ہے چونکہ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس پر اعتماد کیا جائے اور وہ کفارے کو مُعَيِّن کرتی ہو تو جب روایت کو قابل قبول نہیں سمجھتے تو پھر اس کے لئے قائدہ عرش کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی اس حیوان کی صحیح و سالم کی قیمت اور اس حیوان کی نقص اور عیب کی صورت میں قیمت کے درمیان جو تفاوت اور اختلاف ہے وہ بطور کفارہ دیا جائے گا جیس طرح اگر پورا حیوان تلف ہو جائے تو اس پورے کے لئے کفارہ دیا جاتا ہے اسی طرح اگر اس کا کوئی عضو ناقص کرے اس کو تلف کرے تو اس کی پھر پورے حیوان کی طرف جو نسبت بنتی ہے وہ کفارہ ہوگی اور وہ عرش بنتا ہے عرش کو نکالنے کے لئے تفصیل کے ساتھ گفتگو تو کتاب البعے میں ہوتی ہے صحیح اور معیب معیوب جو حیوان ہے اس کی قیمتے علید علید لگوائی جائیں اور اس کے درمیان جو نسبت ہوگی اس کو عرش کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک اندازے کے مطابق حرن کی قیمت پاکستان میں تیس لاکھ ہے اگر صحیح و سالم ہو اور اگر وہ ناقص ہو تو اس کی بیس لاکھ ہے تو ان دو قیمتوں کے درمیان جو تفاوت ہے وہ دس کا ہے دس جو ہے تیس کی نسبت ایک سیوم بنتا ہے تو ایک سیوم قیمت قربانی کی جائے گی اس میں شہید ثانی کی جو تعبیر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ علماء کا خیال ہے اور ان کا گمان ہے کہ روایت کے زعف اور اس کے راوی کا ضعیف اور ناقابل اعتماد ہونے کا جبران ہو جاتا ہے اس کے شہرت کی وجہ سے شہرت عملی جب اس پر فتوہ دیا جاتا ہے تو پھر اس کے ذریع جبران ہو جاتا ہے شہرت کی کئی قسمیں بیان کی جاتی ہیں علم اصول میں باب شہرت موجود ہے کتاب حجت میں تو وہاں پر پاس کی جاتی ہے کہ شہرت عملی ہوتی ہے کبھی شہرت فتوائی ہوتی ہے کبھی شہرت روای ہوتی ہے تو شہید ثانی نے اس تعبیر سے کتاب تحارت اور کوئن کی پاکی کی بحث میں بھی اس صفادہ کیا ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی روایت سنت کے لحاظ سے ضعیف ہو لیکن مشہور فقہ نے اس پر عمل کیا ہو اس پر فتوہ دیا ہو تو آیا وہ شہرت عملی فقہ کی جو ہے اس روایت کے ضعیف ہونے کو جبران کرے گی اور وہ حجت بن جائے گی یا نہیں بنے گی تو علماء میں اس کا اختلاف ہے شہید ثانی کی طرح جو محقق علماء ہیں وہ اس کو جبران کو نہیں مانتے اس لئے زعمو یعنی وہ خیال کرتے ہیں اسے صفادہ کیا ہے شہید ثانی کی جو علم درائیہ میں کتابیں ہیں البدائیہ اور انہایہ تو ان میں بھی عدم جبران کے لئے انہوں نے دلیلیں پیش کی ہیں اور اسی نظریے کی تعقید فرمائی ہے جبکہ دوسرے بعض فقہ اس کو جابر سمجھتے ہیں یعنی زعف روایت کو جبران کرنے کے لئے شہرت عملی اور فتوائی کو کافی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب فقہ ایک ضعیف روایت پر عمل کرتے ہیں تو وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ روایت امام سے صادر ہوئی ہے اور اس کے صحیح ہونے پر ان کے پاس قرائن موجود ہوتے ہیں شواہد موجود ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں پہنچے تو روایت کی حجیت میں میں یار اس کا اتمنان آور ہونا ہے اس کے صادر ہونے کا اتمنان ہونا ہے جس کو موثوق بے صدور بھی کہتے ہیں بلکہ وہ اس کے برعکس بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی روایت کی سند قوی ہو یعنی موتبر اور صحیح روایت ہو سند کے لئے آسے لیکن شیعہ فقہ نے اس ورہ عمل نہ کیا ہو اور اس سے چاشم پوشی کی ہو روگ اردانی کی ہو تو وہ روایت حجیت سے ساکت ہو جاتی ہے کیونکہ جب فقہ شیعہ مشہور فقہ شیعہ نے اس ورہ عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس قرائن موجود تھے کہ جیس کی وجہ سے وہ اس کو حجیت نہیں سمجھتے تھے اور اس کا صدور پھر اتمنان آور نہیں رہے گا شہید ثانی نے فرمایا یہ مشہور نظریہ ہے تو اس کی جو دلیل ہے وہ ابو بصیر کی روایت ہے امام سادق علیہ السلام سے قلتو فما تقولو فی محرم انکاسرہ احدا کرنئی غزال فی الحل قال علیہ ربع قیمت الغزالی قلتو فانکاسرہ قرنئی ہے قال علیہ نصف قیمت ہی یا تصدق بہی قلتو فانہو فقع اینئی ہے قال علیہ قیمت ہی قلتو فانہو کاسرہ احدا یدئی ہے قال علیہ نصف قیمت ہی قلتو فانہو کاسرہ احدا رجلی ہے قال علیہ نصف قیمت ہی قلتو فانہو قاتلہ قال علیہ قیمت ہی قلتو فانہو فعل بهی وہو محرم فی الحرم قال علیہ دم یحریقہ وَعَلَيْهِ هَذِهِ الْقِيمَةِ اِذَا كَانَ مُحْرِمًا فِي الْحَرَمِ وَسَائِلُ شِيَعَ بَابَ اَتْعَيْسَ اَبْوَابِ کَفْارَاتِ سَعید حدیثِ سِبْمْ ہے راوی کا بیان ہے میں نے عرض کی کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ہرن کے سینگوں میں سے ایک کو توڑ دیتا ہے لیکن حرم سے باہر ہوتا ہے فرمایا اس پر چوتھائی قیمت دینا واجب ہے عرض کی کہ اگر وہ اس کے دونوں سینگ توڑ دیتا ہے فرمایا نشف قیمت کا صدقہ دے عرض کی کہ اگر وہ اس کی دونوں آنکھیں نکال دیتا ہے فرمایا پوری قیمت دے عرض کی کہ اگر اس کا ایک ہاتھ توڑ دیتا ہے فرمایا نشف قیمت دے عرض کی اگر اس کی ایک ٹانگ توڑ دیتا ہے فرمایا اس پر واجب ہے کہ اس کی نشف قیمت دے عرض کی کہ اگر وہ اس کو قتل کرتا ہے فرمایا اس پر پوری قیمت واجب ہے راوی کا بیان میں نے عرض کی اگر وہ ایسا کرے اور وہ احرام کی حالت میں بھی ہو اور حرم کی حدود میں بھی ہو فرمایا اس پر واجب ہے کہ ایک قربانی کرے اور اس کی قیمت بھی دے جب وہ احرام میں ہو اور حرم میں ہو تو اس روایت کے مضمون پر شیخ توسی نے نہایہ اور مبسوط میں فتوہ دیا ہے لیکن اس کی سند میں کچھ ضعیف راوی موجود ہیں جن میں ابو جمیلہ مفضل بن صالح قذاب واضع الحدیث یعنی حدیث جعل کرنے والا ہے جیسا کہ خلاصت الاقوال في علم الرجال میں علامہ حیلی نے فرمایا ہے ظاہر ہے ان کی کتاب کا نام خلاصت الاقوال یعنی صاحب کا خدماء اصحاب اور رجالیوں کے نظریات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اسی لئے اکثر فقائش یا محققین فقائش یا وہ کہتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں عرش ثابت ہے عرش ایک فقیع صلاح ہے جس کا معنی پہلے ویان کیا گیا ہے صحی و سالم کی قیمت لگوائیں اور معیب اور اس کو جب آنکھ یا ٹھانگ یا اس کی سینگ ویرہ توڑا ہو تو اس کی قیمت لگوائیں تو اس کے درمیان جو تفاوت کی نسبت ہے اس کو نکالا جائے یہاں تک مفضل بن صالح ابو علی یا ابو جمیلہ اسدی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں شیعہ جو مسادر ہے ریجال کے کتب اربا یا خمسہ ان میں اور باقی جو ایک ہزار تک کتابیں لکھی گئی ہیں ریجال شیعہ میں اس میں کافی تفصیلات موجود ہیں جدید دور میں جو اردو زبان میں قیام کتاب تعلیف ہوئی اور شایع ہوئی موسیٰ علی ذکر سے کتاب الممدوحین والمقدوحین اور یہ تصنیف ہے سید علی استقنقوی اور اس پر تحکیم اور نظر ثانی فخر عباس زائر آوان تو یہ کتاب شایع ہوئی تھی دو ہزار اکیس دسمبر میں لاہور سے موسیٰ آہل و ذکر سے اس کی جلد اول صفحہ آٹھ سو چوبیس میں اس کے بارے میں تفصیل موجود ہے شیخ توسی نے امام سادق علیہ السلام کے اصاب میں اس کو شمار کیا ہے اور بتایا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زنگی میں یہ پوت ہوا انہوں نے اپنی فرس میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ حدداد تھے اور رجال نجاشی میں اس کا مستقل تعرف نہیں ہے البتہ جابر بن یزید جوفی کے تعرف میں ضعیف افراد میں ذکر کیا گیا ہے روانہ جماعتن غمز فیہم و ضعفو یعنی کہ جابر بن یزید جوفی جو کہ جلیل القادر شخصیت ہیں ان سے ایک جماعت میں روایت کی ہے کہ جن کے بارے میں تان کیا گیا ہے اور ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے ان میں عامر بن شمر ہے مفضل بن صالح ہے اور منخل بن یمیل ہے اور یوسف بن یعقوب ہے رجال نجاشی نمبر تین سو بتیس اور یہ جو رجال نجاشی ہے اردو زبان میں ترجمہ ہو کر تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکی ہے علامہ علتاو حسین کولاچی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور سبیل سکینہ کراچی سے یہ شائع ہوئی ہے دوہزار انیس اکتوبر میں اس طبع میں صفحہ دو سو ترے سٹھ میں جابر بن یزید کے دیمن میں فرماتے ہیں ایک جماعت نے ان سے روایت کی انہیں متہم کیا گیا اور ضعیف قرار دیا گیا ان میں سے بعض کے اسمادر جہلیں عامر بن شمر مفضل بن صالح منخل بن جمیل اور یوسف بن یعقوب جبکہ ابن غزائری نے اپنی کتاب میں ایک سو اٹھارہ نمبر میں فرمایا ہے مفضل بن صالح ابو جمیلہ اسدی نخاص ضعیف قذاب یعظہ الحدیثہ انہوں نے اپنی سنت سے ایک روایت نکل کی ہے معاویہ بن حکیم سے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ابو جمیلہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن عبیبکر کے نام ایک رسالہ جعل کیا ہے اسی طرح ابن غزائری نے اپنے رجال میں نمبر ایک سو ساٹھ میں جابر بن یزید جو فی کو فی سکتن فی نفسہی ولیکن جلو من یاروی عنہ ضعیف فممن اکثر انہو من الضعفہ عامر بن شمر جو فی مفضل بن صالح سکونی ومنخل بن جمیل اسدی یعنی جابر بن یزید جو فی کو فی خود سکا ہے لیکن اکثر لوگ جنہوں نے اسے روایت کیے وہ ضعیف ہیں تو جنہوں نے اکثروں سے روایت کیے ان میں عامر بن شمر ہے اور مفضل بن صالح ہے اور اسی طرح غیر شیعہ مسادر میں بھی اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے ابن حجر ابو حاتم ابن حبان اور بخاری اور دیگر نے اس کو ضعیف اور منکر الحدیث قرار دیا ہے یعنی فقہ افراد کے مخالف حدیث بیان کرنے والا شخص ہے سکتا ہے